یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ سر مڈواتے ہی یولے پڑے لیکن نکاح پڑھواتے ہی ڈنڈے پڑے یہ ایک نیا محاورہ ہے یہ کہاں پر معاملہ ہوا اور کیوں کر یہ محاورہ مارز وجود کے آیا یہ معاملہ کراچی کا ہے ہمارے رپورٹر راجہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہے یہ تفصیلات بتائیں گے اس نااقبت اندیش دھلا کی جس نے کرونا کی دنوں کے اندر اپنی شادی رکھی اور شادی کے اندر مہمانوں کو بھی مدو کر لیا جی راجہ عمران جی بالکل رائے صاحب آپ نے محاورہ تو صحیح کہا اور اسی حوالے سے اگر یہ بات کی جائے تو یہ علاقہ جو ہے ملیر کا ہے جناس سکوائٹ جہاں پر یہ شادی کی تقریب رکھی گئی تھی جیسا کہ سندھ حکومت کی جانوں سے یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے اور اس حوالے سے کسی بھی تقریب کی اجازت نہیں دی گی اور بلخصوص جتنے بھی شادی حال ہیں یہ اس نسم کے اعتماع پر مکمل طور پر پابندی ہے لیکن اس شادی میں باقاعدہ طور پر دھولا بھارات اور اس کے بھاراتی جو ہے وہ صحیح دج کے آئے تھے لیکن اتنے میں انٹری جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانوں سے ایک لیڈیز جو ایسے جو ہیں انہوں نے بھی اور اس کے بعد جو ہے خوب وہاں پر کچھ لوگوں کی دلائی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری بھی ہوئی تو وہ رنگ میں بھنگ ڈل گیا جس کی وجہ سے جو ہے گرفتاری بھی ہوئی بہت باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے ایف آئی آر دل کی جئی دفعہ ایک ستوالیس کی خلاف فرضی کرنے والے دھولا کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور اس میں اگر بات کی جائے تو جو ذرائع ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ شادی جلی کے اندر جو ہے ٹین لگا کے کی جا رہی تھی لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دو سو سے دائی سو مہمانوں کو جو ہے وہ مدد کیا گیا تھا اور ان کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا تھا جبکہ اس حوالے سے کرونا وائرس کے پیشے نظر جو ہے پورے چراچی میں مکمل طور پر لوگ ڈون ہے اور کسی بھی جگہ پہ ون فوٹی فور جو کے نافذ ہے چار سے زائد افراد جو ہے وہ اگر سے چل نہیں سکتے جا نہیں سکتے لیکن بلکل کرونا وائرس کی حوالے سے جو ہے لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو زینی تو وہ اس کو ایسے کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس پر اچھا راجہ امنان یہ بتائیے کہ اس بیچارے دھولا کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا کہ نکاح بھی بیچ میں رہ گیا جی اس حوالے سے جب میری بات ہوئی ہے دھولا کے قریبی ساتھیوں سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح تو پہلے سے ہو چکا تھا لیکن اب یہاں پر رخصی کی جو ہے تقریب کا یہ معاملہ تھا تو اس حوالے سے اب تک یہی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ نکاح تو ہو چکا ہے البتہ رخصی نہیں ہو سبجی اس سے پہلے جو ہے دھولا کو وہ ہوا کھانی پڑی لاکب کی اور اسے دیکھنا پڑا کہ جیل بھی جیل کیسی ہوتی ہے اس حوالے سے کیونکہ ایسے اچو وہاں پر لیڈیز ایسے اچو ہیں اور ان کی جانب سے یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی اجازت نہیں اس کے باوجود وہ خود وہاں پہ پہنچی ہیں اور انہیں وہاں کے لوگوں نے جو قریبی لوگ ہیں یہاں پر ایک تقریب ہو دی ہے جس میں دو سو سے دو سو لوگوں کی شرکت کے لیے انتظامات کے جانب ہیں جس کے بعد جو ہے راجہ امنان یہاں پر کچھ مردوں کی جانب سے بات بھی آ رہی ہے کہ شادی کی تقریب تو دھولا دھولن دونوں کی تھی یہ مردوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ من دومینٹنگ سوسائٹی ہے مردوں کا یہاں پر قبضہ ہے مردوں کا یہاں پر تسلط ہے مرد جو ہے وہ بڑا بے رہم ہے مرد بہت ظالم ہے یہ وہ جملے ہیں جو تقریباً روزانہ ہی سننے پڑتے ہیں لیکن اس شادی کی تقریب کے اندر دھولا اور دھولن ان دونوں کی شادی تھی تو گرفتار صرف بیچارے دھولا کو کیوں کیا گیا مردوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے تو اس حوالے سے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ مردوں کے حقوق کی کبھی بات نہیں ہوتی اور قانون تو یقیناً تمام لوگوں کے لیے برابر ہے مردوں لیکن اس میں بھی یہی دیکھا گیا کہ ہماری سوسائٹی کی روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولیس بھی کام کرتی ہے اور پولیس نے دھولن کو تو گرفتار نہیں کیا البتہ دھولا جو تھا وہ ضرور گرفتار ہوا اور حالانکہ وہ آفیسر جو گرفتار کرنے آئی تھی وہ بھی خاتون تھی اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ من ڈومینٹنگ سوسائٹی ہے لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیجیے گرفتار بیچارہ دھولا ہوا ہے حالانکہ شادی دھولا دھولن دھولوں کی ہوتی ہے